اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہمائیوں محبوب پروکرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے ایر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں اور آپ کو جیسا کہ میں نے کل حرص کیا تھا کہ میں آپ سوچ رہوں کاؤز کے دو دن کروں اور مہینے کا جو آخری اتوارو اس میں میں منتلی پریڈکشن دے دیا کروں گا باقی چیز جو میں نے اپنی یوٹیوب چینل پہ بنائی ہے ہمائی محبوب اسٹالوجی کے نام سے اس پہ بول دیا کروں گا کیونکہ یہ ٹائم کے قلت ہوتی ہے اور کالرز کا بہت رش ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالرز سے بات کرائیے ہلو السلام علیکم جی بالیکم سلام فرمائیے خاتون جی میں نے پہلے شہر کے بارے میں معلوم کرنا ہے ازاد دوبارہ کیجئے گا کیا بولیئے ہیں اپنے شہر کے بارے میں معلوم کرنا ہے جی بتائیے ان کی ڈیٹ آب برد بتائیے خاتون چھے اگست انیس سو اتی آپ نے فرمایا چھے اگست انیس سو اتی وقت پیدائش ہفتے قدم رات آٹھ بجے رات آٹھ بجے کہاں پیدا ہوئے خاتون یہ یہ کراچی میں کراچی میں پیدا ہوئے ایک سیکنڈ دیجی گا یہ آپ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور ایک بات بتائیے خاتون یہ ہیں تو ذائچہ کے ساتھ پہ تو یہ بہت اچھے انسانیں تھوڑے غصے والے اور زدی تو ضرور ہیں لیکن دل کا بہت اچھا ہونا چاہیے ان کو ہاں فائننشل پرابلم ان کے چلنا ہے خاص طور پہ دو ہزار اٹھارہ سے چلنا ہے ان کے وقتی طور پہ تھوڑی بہتری ہوتی ہے پھر زیرو ہو جاتے ہیں یہ اور یہ ان بیچاروں کا سلسلہ کافی عرصے سے چلنا ہے ایک کام کریں خاتون آپ تو اگر کراچی میں رہتی ہیں کیونکہ آپ نے کہا کراچی میں یہ پیدا ہوئے ایک کام کیجئے ایک روٹی ہوتی ہے نا روٹی جو ہم گھر میں کھاتے ہیں اسے ایک روٹی کے آٹھ ٹکڑے کریں ایوری ڈی روزانہ اپنے ہزبین کو کہیں اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ یہ جو قبوے آتے ہیں گھروں میں اڑ کے ان کو ڈال دیں دوسری چیز یہ ایک کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پنچ تین پاک کے صدقے رز دے گا اور بہت بھرپور رز دے گا آپ نے انہوں نے کیا پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں ایک سو دو مرتبہ بلکہ آپ یہ ای آر وائی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا تو وہاں سن لیجئے گا میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں یہ ہے ایک سو دو مرتبہ آپ پڑھیں یعنی آپ کے ہزبنڈ اور آپ بھی پڑھ سکتی ہیں واللہ خیر الرازقین پھر سو مرتبہ مکمل استغفار استغفر اللہ ربی من کلی زمبی ماتبو علی سو مرتبہ حسفن اللہ و نعمال وکیل نعمال مولا و نعمال نصیر اس کے بعد سو مرتبہ پڑھیں یہ یا حیو یا قیوم بر رحمت کا استغیف تین مرتبہ سورہ سورہ کوسر تین مرتبہ سورہ اسر اور تین مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ان کے رسک میں بہتری کرے گا اور ان کو کبھی کہیے گا اگر ان کا کوئی بزنس کرنے کا پلان ہو تو یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتے ہیں جیسے سریعہ ہوتی ہے بجری ہوتی ہے سیمنٹ ہوتی ہے اس کی ٹریڈنگ یا اس کی سپلائی کا کام کرنے ان کے لیے بہتر رہے گا بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے گا چھے اکتوبر چھے اکتوبر دو ہزار دو ہزار دو ہزار ٹو تھاؤزن یہ کتنے بجے پیدا ہوئے رات آٹھ بجے یہ آپ کے ساتھ زیادہ ہیں خاتون رات نو بجے میری بیٹی ہے اچھا بیٹی ایک منٹ دیں گے گا کہاں پیدا ہوئیں لاہور میں لاہور میں پیدا ہوئیں آپ کی یہ صاحب سادی اور یہ ہے اچھی ہے بچی لیکن یہ بتائیے دو ہزار بیس سے لے کے آج تک کا جو ٹائم چلے یہ بچی ذرا سا ڈسٹب ہو گئی اپنی چیزوں میں ہاں جی ایسا ہی ہے اس کی ایجوکیشن بھی ڈسٹب ہو جائے گی لیکن یہ ہے یہ بچی ایک 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 آپ کی بیٹی ہے آپ برا نہ مانیے گا اللہ تعالی نے اس کو پرسنیلیٹی بھی اچھی دیئے دیگر معاملوں میں بھی اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے لیکن اس کا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہی نا زبان کی تھوڑی سی بٹر تلخ ہو جاتی ہے بس تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑی سی آہ تھوڑی سی میں بھی تھوڑا سا ہی عرض کر رہاں بیسے یہ کہ انشاءاللہ تعالی ایک کام کیجئے گا آپ رہتی کائن لاہور میں کس جگہ رہتی ہیں ہم ادھر ملو اور روٹل کے پھان دی ہیں مطلب عوارہ کتے باہر کئی گھومتے تو ہوں گے نا جی جی ہاں ایک کام یہ کیجئے گا ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی مطلب چکن کی نو اس کے نو ہڈیاں یا ایک ہڈی کے نو پیس کر لیں اس کے جسم سے لگائیں اور کسی کے بھی ہاتھ عوارہ کتوں کو ہر منگل کے دن یہ پھکوا دیجئے اور ایک کام یہ کریے گا اس کو بولیے گا کہ نا یہ سفید اور مرون اور ریڈ کلر بلکل نہ پہنے اور ہر جمعہ سوری پیر کو نا یہ ایک پاو کچھے چامل لے کے اپنے ہاتھ سے کسی بھی غریب کو دے دے اللہ کے نام پہ ماسی کو دے دے کوئی بھی بچارہ ضرورت مند اس کو دے دیں یہ میں کم سے کم کانٹیٹی بتاتا ہوں اس لیے تاکہ ہر آدمی کی وہ حیثیت نہیں ہوتی مالی استحتاط آپ چاہیں تو اس کو بڑھا لیجئے گا یہ دے دیجئے اور ایک کام اس کو کہیں اول و آخر درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد درمیان میں یہ سو مرتبہ پڑھیں لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین جس کو ہم عام حرف عام میں جو ہے آیتِ کریمہ کہتے ہیں وہ پڑھ لیں سو مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں انشاءاللہ جو اس کا ٹائم چل لے نا اس کے لیے بہترین چیزیں اس کی چیزیں رڈ آف ہونے لگیں گی ختم ہونے لگیں گی باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے پنٹن پاک کے صدقے بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بی بی فرمائیے گا جی میں سناسی سے بات کر رہی ہوں ڈیٹا ہو بات تھا تین مارچ انیس سو نوے رات کے پونے ایک بجے کا ٹائم ہے سعودی عرب گدہ میں پیدا ہوئی تھی خاتون آپ نے تو نون سٹاپ بولائی تھی جلدی تو کمپیٹر بھی نہیں آپ کی بات کو پک کرے گا مجھے اتنا سمجھ میں آیا آپ نے کہا تین مارچ انیس سو نوے نائنٹی نائنٹی اور کتنے بجے پیدا ہوئی آپ جی رات کو پونے ایک بجے رات کو زیرو زیرو فورٹی فائف پہ پیدا ہوئی کہاں پیدا ہوئی آپ جدہ میں جدہ جی سعودی عربیہ جی جی ایک سکنڈی جگہ ایک خواتین حضرات ایک وقفہ لے رہا ہوں وقفے کے بعد آپ کی جفعہ پھر رمائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے وہ خاتون جو وقفے سے پہلے ان سے بات کر آنا بیٹا دیکھیں خاتون ایک تو مسئلہ یہ ہے آپ کا جو گھریلو زندگی میں مسائل اور پرابلم جو آ رہے نا اس کے لیے ہیں کچھ ریزہ نے آپ آپ کراچی میں اگر رہتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کبھی اپنے بچے یا کسی کے ساتھ کبھی اہلاللہ کے مزار پہ گئی ہیں ولی اللہوں کے جی سر میں گئی ہوں کہا گئی تھی آپ بتانا چاہیں گی آپ کراچی سر میں جی سر پچھلے سال میں گئی تھی عبداللہ سرازی کے مزار پہ اچھا دیکھیں صحیح ہے بہت بڑے ولی اللہ اور اس میں کوئی شک نہیں آپ کو کبھی موقع ملے نا تو یہ کراچی میں آپ رہتی ہیں جاما کلاوت مارکٹ کے سامنے بابا علمشاہ بخاری رحمت اللہ سالے وہ بھی قطب کی منزل پہ مہا جا کے اللہ تعالی سے دعا کیجئے گا اور ایک کام یہ کیجئے گا کوئی پیلی مٹھائی خرید کے نا ماں جو بیچارے بیٹھے پہ ہوتے ہیں غریب لوگ ان میں تقسیم کر دیجئے گا only one time یہ کر لیجئے گا دوسرا آپ نے معمول کیا رکھنا ہے ہر جمعہ رات کو چاہے آپ کی استطاعت ایک پاؤ کی ہو ایک پاؤ کی کر لیں اگر آپ کی استطاعت بالی حیثیت ایک کلو کی ہے تو وہ کر لیجئے میٹھا پیلے رنگ کا زردہ بنائیں اور اپنے ہاتھ سے قرآن شریف پڑھنے والے بچے یا بچیاں جو ہیں وہاں مدرسہ مسجد امام برگاں وہاں بھیجنے یہ کر لیں اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نوٹ فرما لیجئے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ کوثر اور ایک مرتبہ سورہ تہا پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی جو گھریلو اور خان کی زندگی میں مسائل آ رہے ہیں وہ اللہ تعالی ختم کر دے گا میرے پنجی تن پاک کے ساتھ کے اور مجھے لگتا ہے یہ بہت جل بہتری کی طرف مائل ہو جائیں گے بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی فرمائے خاتون چودہ ستمبر چودہ ستمبر دوہزار ساتھ آپ ذرا کلیر ساؤنڈ کیجئے گا چودہ ستمبر سن دوہزار ساتھ دوہزار ساتھ ہاں جی پونے بارہ بجے سے بارہ بجے تھے دوپہر کے رات کے رات کے پونے بارہ سے ہاں جی اور کہاں پیدائیش گجران والا گجران والا آپ نے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے اچھا ایک سیکنڈ دیجئے گجران والا پاکستان اچھا یہ ہے خاتون یہ تو دوہزار چودہ کے بعد سے یہ بچہ جو ہے تھوڑا سا ابھی تو خیر چھوٹا ہے لیکن کتنا چھوٹا ہے پندہ سال کا ہے اس کی صحبت کا خیال لکھیں یہ تھوڑا سا نا آوٹ لائن ہو رہا ہے آپ سننے ہیں میری بات حفظ کر رہے ہیں تو ابھی کاسی دیر ہو گئی ہیں حفظ نہیں کر پا رہا کیا نہیں کر پا رہا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اب دیکھیں اللہ کرے اللہ کرے میری دعائے انشاءاللہ یہ قرآن پاک حفظ کر جائے لیکن دیکھیں قرآن پاک حفظ کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میں غلط ہو جاؤں یہ حفظ قرآن بن جائے لیکن اس کی کنڈلی میں لگتا نہیں ہے یہ حفظ قرآن بن جائے گا اور اللہ کرے بن جائے میری دعائے لیکن جو ظاہر اللہ کا کام ہے اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو ارناللہ اللہ کل شہن قدیر ہے لیکن اس کو بولیں یہ نہ فوکسنگ نہیں رکھ پا رہا آپ اس کو دین کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دنیاوی تعلیم کی طرف بھی ڈالیں کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی ہر آدمی ہر مسلمان کی زندگی میں حفظ قرآن بننا لکھا نہیں ہوتا ہم کوشش تو کرتے ہیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے حفظ قرآن بن جائے لیکن میں سمجھتا ہوں انسان اگر قرص سے قرآن پڑھ لے اور پھر اس کو سمجھ لے اور پھر اس پہ عمل کر لے تو وہ بھی بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے لیکن یہ بن جائے میں دعا کرتا ہوں ای پیئن ای ویش کہ اللہ کرے یہ حفظ قرآن بن جائے لیکن مجھے امکانات کم نظر آتے ہیں اور تھوڑا سا آپ نے جہاں بھی پڑھا رہی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن آپ جس مدر سے میں پڑھا رہی ہیں اسے پوچھئے گا کوئی اور جگہ پہ اس کو شفٹ کر دیں یا چینج کر دیں تھوڑی سی بہتری ضرور آ جائے گی اور ہر ہفتے کے دن اس کا جو ہے ایک صدقہ کر دیا کریں چھوٹے چھوٹے ناریل کوکونٹ کے پیسس ملتے ہیں ٹھیلوں پہ بکتے ہیں وہ آٹھ پیس چار کو آٹھ کر لیں وہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں اور اس کے اوپر پڑھ کے پھوکیں اول و آخر درود کے بعد تین مرتبہ سورہ شمس اور سو مرتبہ رب زدنی علمہ باقی اللہ کرم کرنے والا ہے خاتون اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ حافظ قرآن بن جائے آمین بہت شکریہ thank you حالو جی بات کرائی گا حالو جی بھائی جی فرمائیے خاتون السلام علیکم بھائی جی والیکم السلام خاتون فرمائی گا بھائی وہ میری بیٹی کا مسئلہ سہار کا شادی کا نا جی آپ ان کی تاریخ پیدائش بتائی گا چودہ چھے بانوے چودہ جون انیس سو بیانوے چودہ جون نائنٹی نائنٹی وقت ہے پیدائش صبح دس مجھے ہیدر آباد صبح دس مجھے ہیدر آباد یہ ایک سیکنڈ دے گا ہاں گیا گیا اس میں گھبرانے والی باتی دیکھیں یہ بچی کی شادی دعا یہ کریں جب بھی ہو اچھی ہو حالو دیکھیں اس کے ذائچے میں اب آپ تو نہیں سمجھیں گی کچھ یوگ ایسے بنے میں کہ ایسے لوگوں کی شادی تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے اور لیٹ ہونا ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے اگر ارلی ہو جائے نا جلدی ہو جائے تو وہ شادی کا نبنا جو ہے ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے اب بیانوے کے حساب سے آپ کی بچی ہو گئی تیس سال کی اللہ کرے میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کل ہو جائے اور اچھا ایک بات بتائیں خاتون ہلو ہلو یہ بتائیے یہ دو ہزار انیس بیس اکیس کے جون تک اس کا کوئی سلسلہ بنا تھا شادی کا جی بھائی بنا ہے لیکن بات نہیں بنتی یا تو ہمیں پسند نہیں آتے یا ان کا پسند نہیں آتی دیکھیں جب تک کوئی شرعی اوزر نہ ہو نا تو مثلا نا پسند نہ کیا کریں بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کے حساب سے اللہ آپ کا کام کرا دے آپ اپنی بیٹی کو بولیے آج کے بعد بلیک اور ریٹ کلر یہ بالکل نہ پہنے اور دوسری چیز یہ بلیک اور ریٹ نہ پہنے اور وائٹ رنگ بھی نہ پہنے اور میں آپ کو ابھی لکھواتا ہوں وقفے میں خواتین عزرات ایک وقفہ لیتا ہوں وقفے کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں خواتین عزرات ایک دفعہ پھر ہم آئی محبوب آپ کو ایئر وائی ڈیجیٹل پہ خوشحامدید کہتا ہے اور میں نے آپ سے کل کے دن ارس کیا تھا کہ میں کالرز کا اتنا رش ہوتا ہے تو میں چاروں کہ اس کو دو دن کروں اور دوسری چیز میں نے آپ سے بتائی دی جیسے میں ہر منتلی پریڈکشن دیتا تھا اپنے اس چینل پہ وہ کنٹینیو رکھوں گا ہر سنڈے کے ہر منت کا جو لاس سنڈے ہوگا اس میں میں پریڈکشن دوں گا باقی جو دوسری چیزیں جن کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے یا جو ایسی باتیں ہیں سیاسی باتیں ہیں جو میں ایدھر کرتے ہوئے ذرا مشکل ہوتی ہے تو وہ میں نے اپنا یہ جو میرے نام سے دھوکے باز اور فراڈی آگئے تھے ان کی ریمیڈی کے لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے پہلی دفعہ لائف میں اور وہ بنایا ہے ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کی نام سے اسی نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے اسی اسی نام سے میرا انسٹاگرام ہے اور اسی نام سے فیس بک ہے تو صرف جو میں نے لنک بتایا اور جو آئی ڈی بتائی ہے ہمائیوں محبوب اسٹالوجی اس نام سے آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائف کاؤز میں کروں گا صرف ای آر وائی پہ اس پہ کوئی مختصر سوال ہوگا آپ کا اس کا جواب دے دوں گا جو آپ کمنٹس میں ادھر بھیجیں گے اور میں نے کل بھی ارس کیا تھا ان چینلوں پہ کوئی آپ سے پیسے یا کوئی اس کی بات کرے تو آپ نے قطعی نہیں سننا اس کے لیے میرا آفیس کا سسٹم ہے جو چلتا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے تو یہ میں آپ سے ارز کرنا تھا تو دیکھ لیجئے گا میرے چینل کو جس نام سے میں نے بنائے ہمائی محبوب اسٹالوجی تینک یو جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی فرمائیے سید حسن رضا بات پڑھوں جی سید حسن رضا رضی مجھے اپنے حوالے سے جی میرے بھائی حسن رضی صاحب فرمائیے ڈیٹ آف بات سر میری تاریخ پیدایش ہے پانچ ایک نائنٹین نائنٹی سکس پانچ جون پانچ جنوری اچھا پانچ جنوری سوری 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 پانچ جنوری انیس سو نائنٹین نائنٹی سکس انیس سو چھانوے آپ کتنے بجے پیدا ہوئے رات گیارہ بجے رات گیارہ بجے کہاں پیدا ہوئے بھائی میرے یہ کراچی میں دیا ہوتا ہے نا اسپیٹل میں کراچی بس کافی ہے کراچی سر ایک سکنڈ گیجی اچھا جی احسن بھائی احسن بھائی ابھی کئی جاپ کر رہے ہیں آپ جی کئی جاپ کر رہے ہیں آپ جی جاپ کر رہا ہوں پر میں نے دو تین چار جگہ نا انٹریو دی ہیں اچھی دن تنیز میں نا تو وہاں سے انٹریو ہوا ہے انہوں نے بلا ہوکے کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر منع کر دیا انہوں نے اچھا نہیں آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ العظیف کرنے والا میرا رب ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فنجیتن پاک کے صدقے یہ جو آپ کا جولائی تک کا ٹائم چل رہے ہیں آپ بنیادی طور پر بہت صاف اور نیک نیت آدمی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی اچھی اور اس سے اچھی جوب بل جائے گی آپ احسن بھائی جب تک آپ کو آگے جوب نہ ملے آپ اس جوب کو نہ چھوڑیے گا اور آپ ایک کام کا لیا کریں آپ نہ ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی نوہڈیاں اپنے جسم سے لگا کر آوارہ کتوں کو ڈال دیا کریں اور دوسرا آپ نے پڑھنا کیا ہے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ اور درمیان میں آپ پڑھیں سو مرتبہ مکمل استغفار سو مرتبہ حضبن اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر اور سو مرتبہ آپ پڑھ لیں نصر من اللہ وفتہن قریب انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو یقیناً جوب بھی ملے گی آپ کے کام بھی ہوں گے اور رب العزت آپ پر اپنی کافی کرم فرمائی کرے گا خواتین و حضرات وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے بتائیے گا یہ میں نے دو دن کا جو کالز کا کیا ہے کیسا لگ رہا ہے اور ہر مند کے آخر میں جو سنڈے آئے گا اس میں منتلی پریڈکشن دوں گا اور میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ میرے نام سے جو ہوتا تھا آپ سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ میرے نام سے کوئی سوشل میڈیا پر کنیکٹیوٹی نہیں لوگوں کو دھوکے ہو رہے تھے لوگ چیٹ ہو رہے تھے تو اسی کی رد بلا اور اسی کی ریمیڈی کے لیے میں نے اپنا اون چینل اب بنایا ہمائی محبوب اسٹالوجی کے نام سے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ کو بہت ساری مفید باتیں بھی بتاؤں گا اور آپ کے جو ہے نالج وقتاں فوقتاں آپ کو اسٹالوجی کے حوالے سے دیتا رہوں گا ایدھر میں کالز کے دو دن کر دیئے اور اس کے علاوہ اے آروائی کے علاوہ اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کوئی پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ وہی میرا جو آفیس جہاں پر ہے ہوتل پل کانٹیننٹل کراچی پی سی ہوتل کراچی اس ماہ کا نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے ان دو نمبروں پر دوپہر کے تین بجے سے شام کے ساڑھے ساتھ تک آپ میرے اسیسٹنٹ سے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے پانٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جو اوورسیز لوگ بیرون امرس سے مجھے کال کریں تو وہ ضرور میرے اسیسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائی صاحب کو ویڈیو پر دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے اور مجھے بھی اتمنان ہو جائے اور دھوکے کا اندیشہ نہ رہے تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر پاکستانی قوم پر امت مسلمہ پر اپنا خاص 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 کرم کرے اور جو ہمارے ملک کے پاس بانے اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا کرم کرے اور جو آزمائی سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سرخ روح ہو کے نکلوائے اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سٹر ڈے میں نے ابھی آپ کو اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب کسی یوٹیوب چینل پر نہ جائے گا جو میں نے بتایا یہ تو اپلوڈ ہو جائے گا ایئر وائی کی ویب سائٹ پر اور جو یہاں ہوگا وہ میرے اس کا یوٹیوب چینل سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ الگ کانٹینٹ ہے یہ الگ کانٹینٹ ہے تو میں نے آپ کو ایڈیز بھی بتا دی اس پہ آپ سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ حافظ